بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول اہل کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد عویس ان کا سوال ہے چہرے پر دانے اور نشانات ختم کرنے کا کوئی مجرف وظیفہ بتا دیں حوالے کے ساتھ بتائیے گا تاکہ آگے کسی کو بتانے میں آسانی ہوں چہرے پر دانے اور جو نشانات وغیرہ اس کے پڑ جاتے ہیں اس کے لئے میں انشاءاللہ دو وظیفے آپ حضرت کے سامنے بتاؤں گا دونوں مجرف وظیفے ہیں لیکن اصل یہی ہے کہ ہم کو یقین اس پر ہونا چاہیے یقین کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ دانے اور نشانات وغیرہ بلکل ختم ہو جائیں گے چنانچہ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کچھ صاف مٹی لے لیں جو صاف ستری مٹی ہو اس کے اوپر ہم کو شروع میں تین مرتبہ دروش شریف اور آخر میں تین مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے اور بیچ میں تین مرتبہ سورہ زخروف کی آیت نمبر 89 یہ آیت نمبر 89 پھر تین ہی مرتبہ یہ آیت یہ تین مرتبہ آیت پڑھنے کے بعد تین مرتبہ آخر میں دروش شریف پڑھنی ہے اور یہ دروس شریف پڑھنے کے بعد ہم کو جو مٹی ہمارے پاس صاف ستری مٹی ہے اس کے اوپر دم کر دیں دم اس طریقے سے کریں کہ تھوڑا تھوک بھی تھوک کی چھیٹے اس مٹے پر پڑھ جانی چاہیے پھر اس کے بعد میں جو شہادت کی انگلی ہے اس شہادت کی انگلی سے اس مٹی کو اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر کے اس مٹی کو اپنے دانے اور جو نشانات وغیرہ ہوتے ہیں چہرے پر اس جگہ پر لگا لیں انشاءاللہ چالیس دن تک اس عمل کو کریں چالیس دن تک یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی اور انشاءاللہ جو چہرے پر داگ دھبے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور دوسرا وظیفہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے انہوں نے اس کے بارے میں بتلایا ہے کہ سات مرتبہ پنڈول مٹی پر یہ دعا دم کرنی ہے اور دعا وہ یہ ہے یہ دعا ہے اس دعا کو ہم کو سات مرتبہ اس پنڈول مٹی پر دم کرنا ہے اور اپنا لعاب دہن اس سے مٹی پر ملانا ہے اس میں فوق مارنی دم کرنا ہے اور اس مٹی کو سوکھی مٹی کو پیس کر کے ہم اس مٹی کو اپنے داگ دھبوں کی جگہ پر وہ لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کے دریئے سے بھی انشاءاللہ ہمارے جو داگ دھبے وغیرہ ہوتے ہیں اور دانے اس سے انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی فقط واللہ حوالہ